سر ایک تو ننیندرا موڈی صاحب پرائم منسٹر انڈیا کے لیکن آج کل پاکستان میں بھی ان کی فین فالوینگ بہت زیادہ پڑ گئی ہے امریکہ میں یا یورپ میں یا یوکے وغیرہ میں تو ہوگی لیکن پاکستان میں لوگ ان کے ویژن کی بڑی تعریف کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمیں لاکھ اختلاف سہی ان کے ویژن سے یا ان کی باتوں سے یا ان کی چیزوں سے لیکن اپنے کنٹری کو انہوں نے بہت اوپر لے کے آیا ہے کیا وجہ ہے ہم یہ ساری چیزیں ہم کیوں نہیں کر سکے کیا پرابلم ہے دیکھیں میں سب سے پہلے تو ان کے تینوں ویزٹ جو آپ نے ابتدائیہ میں کہیں گے جس کو تھوڑا سا ڈیفین کرنا چاہوں گا اور موڈی جی کے بارے میں آپ چاہے جو مرضی سوچے پاکستان کے اندر اس میں کوئی شاہ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سب سے بڑا تحفہ انہوں نے جو بھارت کو دیا ہے وہ نیشنلیزم کا تحفہ دیا ہے انہوں نے نیشنلیزم کو پرموٹ کیا جب نیشنلیزم قوم کے اندر پرموٹ ہوتا ہے تو قوم ابرتی ہے وہ پرڈیوز کرتے ہیں سب سارے ملکے پرڈیوز کرتے ہیں تو جو نیشنلیزم کا انہوں نے کیا ہے اس کا اثر جو ہے وہ ان کے بھارتی ڈائسپورا پر بھی ہے امریکہ کے اندر بڑا سٹرونگ ڈائسپورا ہے ان کا کیونکہ quality of education indian institute of technology کے لوگ پڑھ کے آ رہے ہیں اور پوری دنیا پر چھا جا رہے ہیں اب تو انہوں نے دبائی میں اس کی برانچ کھول دی ہے بلکل تو جب وہ سارے نیشنلیزم نکلیں گے باہر تو انقلاب آئے گا اور جو وہ آج کل کیونکہ جیو اکنامیس کی بات ہے تو پھر وہ جیو اکنامیس کے آپ ان کے صورتحال دیکھ رہے ہیں میں اس کے بعد اس پہ آتا ہوں compare کرتا ہوں اس کو آپ جو آپ نے مجھے compare کیا جائے اس کو پاکستان کے ساتھ لیکن سب سے پہلے میں یہ جو تینوں دورے آپ نے کہا ہے آپ نے فرمایا کہ امریکہ فرانس اور یو اے ان میں مشترکہ چیزیں کیا ہیں ان سب کے اندر مشترکہ چیزیں ہیں make in ڈیا کیونکہ جب امریکہ پہنچے وہ امریکہ کے اندر انہوں نے جب jet engine کی بات کی تو وہ بھی انہوں نے کھا manufacture بھارت میں ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بھی انہوں نے promote کیا چیزوں کو اپنی بھارتی products کو اس کے بعد جب وہ فرانس جاتے ہیں وہ ہمیں promote کرتے ہیں make in ڈیا ریفال تیارے بھی بنیں گے تو انڈیا میں بنیں گے آپ دوزیں پہلے ہی آپ موبائل میں بن رہی ہیں جو دوسرا انہوں نے ایک تو diaspora کو promote کیا فرانس کے اندر وہ اس طریقے سے کہ وہاں پہ پہ پہلے بھارتی جو student جاتے تھے وہ اپنی ڈگری لینے کے بعد دو سال رکھ سکتے تھے اب وہ پانچ سال رکھیں گے بالکل وہاں پہ انہوں نے upi کو promote کیا بھارتی currency کو promote کیا جب ui میں پہنچے وہ تو وہاں پہ بھی انہوں نے trade کی بات کی upi کی بات کی تو یہ تینوں چیزیں تینوں جگہوں پہ یہ تینوں چیزیں مشترکہ دیں اب اس کے بعد اگلے اس پہ اگلے سٹیک پہ جاتے ہیں تین چار چیزیں conclude اس کے بارے میں یہ کروں کہ defense کو انہوں نے promote کیا defense manufacturing کو promote کیا کیونکہ ان کے ارادے ہیں کہ بھارت وہ ہے وہ ایفریقہ میں اپنا اسلاح بیچے گا جہاں پہلے وہ رشیہ بیچتا اب اس کے بعد جو دوسری چیز انہوں نے promote کی ہے وہ اپنے بھارت کے اندر technology کو promote technology ایک یہ بات ہے پھر بھارتی کرنسی پرموٹ کی اس میں بھی nationalism نظر آ رہا ہے یو پی آئی پرموٹ کیا اس میں بھی nationalism نظر آ رہا ہے ڈیسپورا کو strengthen کیا ہے اس میں بھی بھارت کا nationalism نظر آ رہا ہے آپ کے relationship کیا ہے اب انہوں نے بہت زیادہ مشکل create کر دی ہے پاکستان کے لیے وہ کیا create کیونکہ انہوں نے کہ انہوں نے سعودی عربیہ اور یو اے ای کے ساتھ relationship بڑھا لیے ہیں اور وہ investment کے لیے بھارت کے اندر اب آپ کے آپ کا relationship سعودی عربیہ اور یو اے زی کیا ہے آپ کرمدار ہیں ان کے بلکل اب بھارت آپ کو نہیں دبائے گا آپ کو سعودی عربیہ اور یو اے ہی دبایا کرے گا future میں ایک خبردار بھارت کی طرف دیکھا تمہیں yes exactly تو یہ ان کی strategy اور اس میں وہ کامیاب رہے ہیں اب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کے حالات کیا ہے جی بلکل آپ کے کسی لیڈر کے مو سے اگر مجھے اگر میں غلط ہوں تو مجھے create کیجئے گا کسی لیڈر کے مو سے کسی قسم کا لیڈر کسی چاہے کو لیڈر یونی فارم میں ہے چاہے بغیر یونی فارم کبھی کسی نے میک ان پاکستان کی بات کی ہے کبھی کسی نے کہا ہے کہ less digitized پاکستان digital پاکستان کا خواب دکھایا آپ کو اس میں ٹھیک نہیں انہوں نے وہ تحفے نیشنلزم کے دے رہے ہیں آپ اپنی قوم کو کرزوں کے تحفے دے رہے ہیں جو ساتھ ہی وہ کرزیں جو لنگوں کو ملے کے پہنچ جاتے ہیں yes یہ فرق ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا فوکس ہی نہیں ہے ہمارا جو آپ کے فیصلے کرنے والے ہیں ان کے بچے لندن اور دبائی لندن دبائی اور بیٹھے ہیں امریکہ کے دلکل اور جو جو میں نے باتیں کر رہا ہوں فخر بھائی ان میں کوئی بھی نئی بات نہیں ہے پاک ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ ان کو مار کہاں سے پڑ رہی ہے ان کو کون لوگ اور ان کے لیڈران کہاں بیٹھے ہیں ان کے بچے کہاں بلکل بلکل آج میں بتانا چاہوں بلکہ اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں خاص کر وہ ٹیم سیبیسٹین کا میں انٹرویو اس کو بھی ڈی 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 والے کو اسی پہ بلکل میں آ رہا ہوں لیکن مجھے سر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آئی ایم ایف سے لون کے لیے بہت مطلب ناغ رگڑتے ہیں بڑی مشکلیں پھر یو اے ہی پھر سعودی ریبیا اچھا ساتھ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ایک ساؤرن ملک ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ انڈیا کو بھی انڈ سے انڈ بجا دیں گے اور افغانستان ایران یعنی جتنے بھی ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں تقریباً یہ تین ہے چائنہ کے علاوے تینوں ہم سے ناراض ہیں پھر ہمیں کیوں یہ سمجھ نہیں آتی ہمارا کیا مطلب سوچ کیا ہے مائنڈ سیٹ کیا ہے آگے ہم فیوچر میں کیا کرنا چاہتے یہی سارا کچھ لے کے چلیں گے یا اس میں کوئی چینج نظر آئے گا کچھ بہتر ہی آئے گی نہیں میرا یہ قویسٹن ہے بلکہ پچیس لوگوں سے ایک قویسٹن ہے کہ جب آپ کو آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا آپ ظلیل و خوار ہو رہے ہیں آپ کو گیس کے ٹینڈر آپ نے مانگیا ہے کسی انٹرنیشن کمپنی نے ٹینڈر بھی نہیں دیے کیونکہ آپ کے پاس ڈالر ہی موجود نہیں ہے بلکل آپ وان پوائنٹ ٹو بلین ڈالر آئی ایم ایف کے لیے دو بلین وہاں سے لینے کے لیے میں دو چیزیں ڈسکس کروں گا خاص کر اب آپ بھارت سے اپنا اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں وہ نہ کیا کریں ان کے فخر بھائی ان کے فارن رزرف پانچ سو پچانویں بلین ڈالر ہیں بلکل yes exactly اب دوسرے بات بتانا چاہوں گا آپ کے آپ کو پتہ ہے آپ کے کیابنٹ جو فیڈل کیابنٹ اس کی کتنے میمبر ہیں 87 بلکل exactly بلکل ان کی ضرورت ہے اتنی بڑی کیابنٹ پاکستان جیسے چھوٹا ہے ملک کے لیے تو اگر آپ کے آپ کو رول کرنے والے آپ کی قسمتوں کے فیصلے کرنے والے بلکل اگر ان کو 87 اور وہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو اسلام آباد سے باہر ان کی کوئی کوئی مانتا بھی نہیں اور وہ 87 87 لوگ ہیں 90 ہزار گاڑی فیڈل گورنمنٹ اون کرتی ہے جن کی مرمت اور پٹرول جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کا جو ہے اور گورنمنٹ کے چلا مارے والے کون ہے وہ مارے والے سارے فوجی بھائی میرا ایک question ہے بلکہ پچھے سروڑوں اگر آپ کی ذراعیت بھی فوج نے کرنی ہے بلکل آپ کی حفاظت بھی انہوں نے کرنی ہے چلانا بھی تو پھر یہ 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 منسٹریاں بند کیوں نہیں کر لیے سر اکانومی کے لئے پیسے مانگنے بھی تو جنرل صاحب جاتے رہے نا باجوا صاحب بھی اور آسیر منیر صاحب بھی آپ پہ بلکل آپ پہ اعتماد نہیں کسی کو جی بلکل کوئی دیتا بھی نہیں پیسے تو پھر یہ منسٹریاں اور نبے ہزار گاڑیاں اور یہ افسران ان کا یہ بند کریں گے زیادہ کچھ ہے اس کی کوئی ضرورت ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو در حقیقت آپ کو سب چیزوں کا پتہ ہے لیکن آپ کچھ ایک تو پاکستان جو بنا سکتا ہے جو سب سے زیادہ اچھا طریقے سے وہ لوگوں کو بے فکوب بنا سکتا ہے اور ایک تو پچیس کروڑ لوگ آپ نے یہاں جو پچیس کروڑ لوگ ہیں ان کو بے فکوب بنا کے رکھا ہے آپ کے دس ہزار لوگوں ہیں اور دوسرا آپ کو ہمیشہ یہ غلط فہمی رہی ہے کہ ہم نے شاید دنیا کو بے فکوب بنا رکھا ہے بلکل ٹھیک یہ جو چینہ پیسے دے جاتا ہے دوبائی دے جاتا ہے یہ کر جاتا ہے اب وہ دور آپ after the fall of Kabul you have become irrelevant آپ کا کوئی اس وقت ریلیوینس نہیں ہے اب صرف ایک ریلیوینس رہے چکے میں بتاتا ہوں آپ بھارت کی دشمنی بار بار چینہ کو بھیجتے ہیں اب صرف آپ کا survival اسی چیز پہ ہے دوسرا چائنہ آپ trap کر لیا آپ نے چائنہ کو سی پیک کے ساتھ وہ تقریباً وہ چالیس کروڑ وہ فورٹی بلین ڈالر لگا چکا ہے پھس گیا ہے جی بالکل اب وہ کو روکنے کے لیے اب آپ کی ruling elite جو ہے ان کی دو لڑائیاں ایک ruling elite ہے سی پیک کو بند کر کے پیسے بنانا چاہتی ہے ایک سی پیک بنا کے چینجز سے kickback لینا چاہتی ہے روٹنا چاہتی ہے یہ صرف یہ جگڑا اور کوئی دوسرا جگڑا نہیں بلکہ اگلے election کے اندر بھی ballot پہ یہی ہوگا ایک طرف IMF ہوگا اور دوسری طرف پہ سی پیک ہوگا بلکل اچھا سر ایک چیز اور ہے کہ IMF کے حوالے سے انہوں نے loan تو لے لیا ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے مہینے چلے جائیں گے پی ڈی ایم کی حکومت لیکن صرف electricity کا ایک unit پچاس روپے کا ہو گیا کہ ایک normal گر کا bill جو دو تین ہزار سے زیادہ نہیں آتا تھا سر اب دس سے پندرہ آزار روپے ایک normal گر کی بات کر رہا ہوں اگر تھوڑا سا بڑا گر ہے تو پچاس زار کا bill کہیں نہیں گیا اور یہ کہتے کہ ہم نے عوام کو بڑا جسے کہتے ہیں عوام کیلئے ہم نے بڑی قربانی دی آپ کو لگتا ہے کہ یہ قربانی دے کے جا رہے ہیں ہمیں پسا کے تو جا رہے ہیں ان کو تو خود کچھ بھی نہیں ہوتا نا انہوں نے bill دینا ہے نا ان کو کچھ اور کرنا خاص اب یہ لندن لندن سے آئے ہیں کوئی لوٹ لاک جو چلے جائیں گے یہ لندن باسی لوگ ہیں ان کا یہاں پہ کیا ہے کسی کا بچہ یہاں بتا دیں مجھے کوئی نہیں ہے کسی کور کمانڈر کے گھر میں کسی کا آپ کے لیڈر کا بچہ گھوسا ہے کسی جلسے میں دیکھا ہے کسی بڑے لیڈر کا بچہ کہ دو نامیں بتا دیں کسی کے بچے کے جو جلسے میں آیا ہوں نہیں ہے تو پھر لوگوں کو بیو کو بنایا ہے انہوں نے اور دوسری ایک اور مزے کی بات ہے بجلی بجلی مہنگی کر دیا پٹرول سستہ کر دیا لیکن دیکھیں نا ڈراما باس جزاری بلکل دیکھیں یہ کر رہے ہیں ریلیف کس بات کی ہے اب مجھے یہ بتائیں بجلی مہنگی کی ہے اس کا ساتھ طفان آئے گا آپ کی مہنگی آئے گا کیونکہ ہر چیز پہ ہوتی ہے بجلی پہ ہوتی ہے فیکٹری ہیں چلتی ہیں بجلی پہ چلتی ہیں ہر چیز مہنگی ہوتی ہے اور دوسری اس میں بات یہ میں یہاں پہ آپ بجلی کی بات کی ہے پڑوسی ملک کے اندر پنجاب اور دلی میں بجلی یا سر تین سو یونٹ تک سر فری ہے لیکن اس میں وجہ یہ ہوتی نا کہ ایک تو آپ نے بھارتی خبروں کا جو ہے وہ سینسر اس پر بین لگا رکھا ہے تاکہ لوگ کی ترقی نہ کر جائیں تاکہ یہ ان کی ترقی کو دیکھ کر کہیں پریشان نہ ہو جائیں پچیس پروڑ لوگوں اور دوسرا یہ کہ آپ کے پچیس پروڑ لوگوں کو ڈراما بیدروں نے ایسا بتایا وہ گانے انہیں کہ سنتے ہیں صدو موٹے مالے کے پیچھے پریشان ہیں شاہ روخان کے مرید ہیں لیکن ترقی نہیں دیکھیں گے بلکل وہ ترقی کس طرح کا چاند پر کس طرح جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھنا سر یہ ہی بات بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ابھی مطلب کشمیر کے حوالے سے کشمیری دوست اس طرح بھی کافی سارے میرے دوست جنرلسٹ یہاں سلاحباد میں ہوتے ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ بے شک ٹھیک ہے وقتی طور پر ہے کہ ہم نہیں کچھ کہتے ہیں یا کچھ نہیں کرتے لیکن کہتے کہ کب تک کہ وہ ایک سائٹ اوپر کی طرف جا رہی اور دوسری سائٹ نیچے سے نیچے کی طرف جا رہی ہے تو کب تک یہ ہوگا آہ بلوچستان میں یہ دیکھا جائے یا پھر خیبر پخت انخواہ میں دیکھا جائے یا گر کشمیر میں دیکھا جائے تو کب تک یہ لوگ چھپاتے رہیں گے ٹھیک اگر آپ نے میڈیا مین بن کر دیا وہاں کا لیکن سوشل میڈیا تو کبھی 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 ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں آنے والے دنوں کے اندر جو وہاں پہ کشمیر کے اندر جو ایک ایک اکنامک ریولوشن آ رہا ہے جس طریقے سے وہاں پہ یو ای پیسہ لگا رہا ہے جس طریقے سے وہاں پہ سڑکوں کے جال بچھائے جا رہے ہیں جس طریقے سے بھارتی گورنمنٹ دیکھیں میں سمجھتا ہوں وہ جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے انہوں نے ان کو زیادہ کچھ کرنے کی جب خوشحالی آئے گی زندگی میں میں چھوٹی سی دو چیزیں بتانا چاہوں گا جب بھی لوگ خوشحال ہوتے ہیں وہ لڑائی جھگنے سے گھبراتے ہیں جو لڑے گا تو دو چیزیں اس میں ہمیشہ ہی ہوگی یا تو نپاڑ ہوگا بہت زیادہ تعلیم کی کمی ہوگی اور دوسرا بھوکہ نگا ہوگا ان کو لڑائی ان سے لڑائی کرنا کرانا بڑا آسان ہوتا ہے یہ دو چیزیں جب وہاں ٹھیک ہوں گی جو مال بنا رہے ہیں وہ یو ہی والے جو ہاسپٹل بنا رہے ہیں جو میڈیکل سپور بنا رہے ہیں سب سے بڑا بریج انڈین گورنمنٹ نے بنا دیا سڑکوں کا جھال بچھا رہے ہیں خوشحالی آئے گی تو پھر آپ اپنے کشمیریوں کو کس طرح بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں وہ کیا ہیں یہ بہت مشکل ہو جائے گا آپ کا بلکل بلکل ٹھیک آپ نے کہا ہے بڑا مشکل ہو جائے گا آنے والے دنوں میں لیکن کیا کریں ہماری بدنصیبی ہے کہ جب بھی ملکوں کے اندر یا سوسائیٹی کے اندر نصیبتیں آتی ہیں وہاں لیڈرشپ پر نکالتی ہیں لیکن ہمارے لیڈر بھی سارے اس طرح کے دو نمبر گزم کے لوگ ہیں پاکستان میں تو پاکستانی رہتے کونی ہے فخر بھائی پاکستان میں تو پاکستانی ہے ہی کونی ہے خاص کر لیڈران آپ کی رولنگ ایلیٹ اس میں تو پاکستانی ہے ہی نہیں وہ کہنے کہ پاکستان نہیں ہے لیکن ان کے دل و دماغ تو لندن میں رہتے ہیں لندن میں رہتے ہیں پڑھتے لکھتے ہیں رہشے بھی ان کے وہیں ہیں ان کے دل بھی وہیں ہیں اور مزے کی بات ہے آپ کے بلکہ کئی لیڈران اگلی نسلیں جو ہیں وہ تو اردو بھی نہیں جانتی آپ کے اگلے رہے ہیں ان کو تو اردو اسلام کا کچھ پتا نہیں بلاول صاحب ان میں سے ایک ہے دوسرے ابھی امریکہ بہتا ہے جو ہے وہ شاید اردو جانتا ہو کوئی چھوٹی پھوٹی لیکن وہ بھی آپ کے اگلی ان کو اردو نہیں آتی آپ کو گزارہ کرنا پڑے گا گوگل ٹرانسلیشن کے ساتھ درد صاحب ایک انٹویو ڈی 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 ویو کو دیا ہے امریکہ خان صاحب نے مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کرے گڑاؤن ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اسرائیل کے جو رپریزنٹیٹیو تھی انہوں نے بھی کچھ دن پہلے یونائٹڈ نیشن میں کہا کہ ایومنائٹ وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کیسا دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو کہ واقعی امران خان صاحب جو بتا رہے ہیں یا اس سے کوئی امپیکٹ ہوگا انٹرنیشن میڈیا کیونکہ یہاں کے میڈیا میں تو ان کو بین کیا گیا ان کا نام بھی نہیں دیا جاتا ان کی پکچر جو ہے وہ بھی بلر کر دی جاتی ہے تو کیا سمجھے جی جو ابھی نیا انٹریو ان کا ہے دیکھیں خان صاحب کی بولتے ہیں کسی اور ٹون سے بولتے ہیں بلکل غلامی سے موت اچھی یہ ٹون ہے بلکل سبیسیاں سے بولتے ہیں لگتا ہے وہ صرف یا تو اپنے یہودی سپورٹرز کو اسرائیل کو سنا رہے ہیں چیزیں یا پھر گورا مائنڈ جو ہے یہاں امریکہ کھوں سے جس طرح فاکس پہ انہوں نے کہا پہلے اب تک ارگو والا کو کہے تو کہتے ہیں نہیں وہ تو شہید یہ میں سمجھتا ہوں ٹیم سبیسٹین جو ہے اس نے کمال کر دیا میں زیادہ تر جو ویسٹرن انٹرویو لینے والے جنرلیس ہوتے ہیں انہیں پاکستان کے حقائق کا نہیں پتا ہوتے لیکن ٹیم سبیسٹین جو ہے اس نے بڑا کمال دیا اس نے جو خان صاحب کو پچیس منٹ کے اندر اس نے کہتے ہیں ناکو چنے چھوا دی وہ اس طریقے سے خان صاحب جواب نہیں دے سکے لیکن خان صاحب کو ایک اس میں فائدہ یہ ہے کہ انگلش میں انٹرویو تھا ان کے جو مرید ہیں سارے کے سارے اردو پر تک اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ خان صاحب کو تاک ہے کچھ پوائنٹ جو مجھے سب سے زیادہ سٹائک کی ہے اس نے یہ کہا کیونکہ آپ نے ٹویٹ میں بھی کچھ چیزیں لکھی ہو میں نے یہی لکھا نا کہ بڑے لکھی ہیں ہمارے مرشد جو ہیں بہت لکھی ہیں ان کے سارے مرید سارے نپاڑ ہیں سارے وہ اردو پر چلاڑ ہیں انگلش نہیں جانتے اور ان کو ایسے رکھا گیا ہے کہ انگلش نہیں جاننی کیونکہ تم پاکستانی ہو اور پاکستان میں انگلش بہن ہے یہ کوفر ہے کہ ترقی نہیں کرنی اب انہوں نے جو خانس کر جو تم سیبیسٹین نے پہلا پہلا جو جیب مارا اس نے وہ حرانگی والی بات بڑا زبردست جیب تھا اس نے کہا جی خان صاحب فوج اگر آپ کو سپورٹ کرے تو وان پیج بھی ٹھیک ہے خان صاحب نے کہا نی جی میری تو ان کے ساتھ جھگڑا شروع ہے ایکسٹینشن پہ تو خان صاحب آپ بھی تو ان کو لائف ٹائم ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں باجوا صاحب آپ بھی تین دفعہ چھپ چھپ کے ان سے ملے ہیں کوئی جواب ہے آپ کے پاس ایکسٹینشن آپ تو کہہ رہے تھا لائف ٹائم لے لوگے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تو آپ ریڈیکل تحرول قادری کے ساتھ یہاں پہ وہ ریڈیکل آدمی تھا تین بندے مر گئے تھے یہاں پہ آپ ان کے ساتھ پھر رہے تھے کہتے تھے ان کو بلکل پھر انہوں نے کہا جی آپ نے اسمبلی سے رزائن کر دیا یہ کونسی ڈیموکریٹک پہلی اور مجھے ابھی تک یاد ہے یہ پرویز مشرف کو سپورٹ کرتے رہے ہیں یہ ووٹ دیتے رہے ہیں بلکل پھر اس کے بعد انہوں نے کہا دوہ دار تیرہ کے الیکشن کو آپ ان کے ریزلٹ کو مانتے نہیں تھے پھر آپ نے چیلنج کیا کہ میں نواز شریف کے گھر میں گھس کے اس کو ماروں گا یہ کونسی ڈیموکریٹی پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے دور کے اندر ہیومن رائٹس اور جنرلسٹوں کے ساتھ کیا کیا بلکل بلکل خان صاحب اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے خان صاحب نے پھر تالبان پہ بات آئی اس نے کہا کہ تالبان کو آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں وہاں پہ خواتین کو وہ کوڑے مار رہے ہیں اس کے بارے پہ بار بار بتائیں خان صاحب ذرا شرماتے رہے ہیں خان صاحب نے اس کو اپنے پاکستان کے سلیبس پر لے گئے کہتے ہیں یہاں اردو بلکہ اس نے ان کے قومی اسمبلی کے ایک تغنیر کے میں بات کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے حلامی کے شیکلز توڑ دیا تو کہتے ہیں جی میں نے تو اردو میں کہا تھا نا اردو کو لوگ بلکل بلکل خان صاحب تو آپ کے بچے اردو جانتے ہیں پھر سلیبس کو بلیم کرتے رہے ہیں پاکستان کو آپ کے بچے یہاں پڑھتے ہیں یا قوم کے لوگوں کو بیوکو بنا رکھا ہے جو سلیبس پڑھ رہے ہیں اگر سلیبس میں شکایت ہی تو ساڑھے تین سال میں چینج کرتے ہیں اس کو بلکل خان صاحب کہ انہوں نے سارے کے سارے انہوں نے بہت زبردست انٹرویو تھا اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ملتی ہے کہ ڈاکٹر موید پیرزادہ صاحب کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے ان کی چینک بلکل ہوں کہ آپ کے ہاں امریکہ میں موجود ہے صرف آپ نے بلکل بات کی انہوں نے کہا کہ انہوں نے زنجیر غلامی کی توڑ دی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں عمران خان صاحب نے کہا اس کے بعد میرا اتفاق ہے دو دفع کابل جانا ہوا طالبان ریجیم کے بعد وہاں کے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی بلکہ لاست عبی عمران خان متقی صاحب جب مئی میں آئے تھے تو دوبارہ میرے ان سے انٹریکشن ہوئی بہت سارے سوالات صرف ٹی ٹی پی کے حوالے سے آج کل سٹیٹمنٹ ہے کہ بھئی یہ پاکستان کی اپنی ویکنس ہے آپ جانے آپ کا گھر ہاؤس ان آرڈر کرنا اپنے خود ہے ہم نے نہیں کرنا اور سیم یہی سوال میں نے جب کیا تھا عمر خان متقی صاحب سے تو انہوں نے بھی مجھے سیم یہی جواب دیا تھا تو سر اب کس کو ہم پکڑیں گے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں تم جانو تمہارا کام جانے ہم زمدار نہیں ہے آپ کی ان ساری چیزوں کی دیکھیں اندر حقیقت اگر مجھ سے پوچھا جائے جو ہی نفرت کرتا ہے جی طرح بنگلہ دیش کا بچہ بچہ کرتا ہے اگری اگری سر ان کو ان کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ آپ نے پاکستان نے ان کو بیچ کے پیسے بنائے جو بلکل ان کی جتری مصیبتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ریٹ کرتے ہیں اگری سر آپ نے کبھی اس چیز کو اڈریس نہیں کیا آپ نے طالبان کے آنے کو سیلیبریٹ کیا بلکل بغیر اس چیز کے کہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور اس کے کیا ہو آپ بھاگ کر وہاں پہ گئے اور ایک ہوتل میں کھڑے ہو کر چاہے پی اور دنیا کو آپ نے امپریشن یہ دیا کہ ہم یہاں طالبان کی کیبنٹ بنانے آئے ہیں یہ آپ نے امپریشن دیا پھر آپ کے جو آپ کے صرف اس وقت طالبان کیبنٹ کے اندر تین یا چار سمپتائزر ہیں باقی سارے آپ لوگوں کے خلاف ہیں بلکل صحیح تو آپ نے در حقیق